بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایمالی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے چینل آپ کا اپنا ہے پہلی بار اگر وزٹ کر رہے ہیں تو خوش آمدید اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ آلیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں اس فیملی کا حصہ بن چکے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالنا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے جو کمنٹس ہیں بڑے قیمتی ہیں ان کو کمنٹس سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ ایک کیلکولیشن کا علم ہے حتمی طور پہ جاننے والی پاک ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے ایک ریڈنگ ہے اور ایک اندازہ ہے ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈراؤ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں حتمی بات اللہ کے پاس ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں پرانے پاک رنگ روشنی خوشبو سے آپ کے جو بھی معاملات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہے تو یہ دیئے گئے نمبر ہیں ان کے اوپر رابطہ کیجئے ایک فیس جو ہے وہ آپ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کنسلٹیشن کا سیشن آپ اپنا ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن جو بھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کی ویڈیو ایک اہم ویڈیو ہے آہ جو دو اکتوبر کو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے یہ نبرا میں لگ رہا ہے اور آہ یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ آہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے جو روشنی آہ ہوتی ہے سورج گرہن والے دن ویسی ہی تقریباً کم بیش روشنی جو ہے جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ نماز آیات اور صدقات کا اتمام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ اس کے جو بھی نیگٹیو اثرات ہیں ان سے آہ اللہ کے حکم سے بچ سکیں یہ آہ جو سورج گرہن ہے یہ نورتھ امریکہ کے ساؤتھ میں نظر آئے گا اور آہ زیادہ تر جو ساؤتھ آہ امریکہ ہے اس میں نظر آئے گا پیسیفک پہ ایٹلانٹک سائٹ پہ اس کے بعد انٹاکٹیکا ارجنٹینہ میکسیکو اس کے بعد نیوزی لینڈ میں نظر آئے گا آہ دنیا کے مختلف جو کو آہ مختلف ممالک میں نظر آئے گا یہ اور جہاں جہاں پہ ڈریکٹ نظر آئے گا وہاں پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوزیٹیو یا نیگٹیو وہ زیادہ آئیں گے مگر جہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہ یہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ قائم نہیں ہوں گے اثرات اس کے ضرور قائم ہوتے ہیں آہ کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی چاند ہے زمین کے لیے اور ایک ہی سورج ہے اب ہم بات کرتے ہیں مختلف جو بروج ہیں ان کی سارے بروج کا میں ایک رن ڈاؤن آپ کو دے دوں گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے جو پوسٹ افیکٹس آتے ہیں اس میں تقریباً آپ سمجھ دیجئے ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے تک جو ہے آہ تھرٹی ڈیز تو فورٹی فائیڈیز جو ہے اس کا امپیکٹ رہتا ہے اس کے اندر آپ چیزوں کو پلان کر کے اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر آہ طور پہ جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے اس آقتور وقت کے آہ دوران یا اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہوئی آپ کے نظر آئیں گی اپنے آپ میں بھی آہ دیگر ممالک میں بھی آہ مختلف حکومتوں میں بھی اور اس کے بعد کچھ بڑی آپ سمجھ لیں کہ حیران کن جو سرپرائزز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور پورا یعنی جو ہے نا آہ انسیگنیا زوڈی ایک سائنس کا بارہ زوڈی ایک سائنس کا وہ اپنے اپنے لحاظ سے مختلف پوزیٹیو ایکسپیرینسز نیگٹیو ایکسپیرینسز وہ کرتا وہ نظر آئے گا تو میں آپ کو شورٹلی آہ بتاتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے وہ طویل نہ ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو بھی چینجز جو بھی ٹرانسفورمیشنز جو چیزیں بھی آہ نظر آ سکتی ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز کی برج حمل کی اس آہ ایکلپس کا فائدہ جو ایریز عالم کو آئے گا وہ یہ آئے گا ایک تو حمل مزاجی جو ہے وہ آتی ہو نظر آئے گی اور آپ اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ بہتر طور پہ دوبارہ سے آہ مطلب اکٹھے ہو جائیں گے ریکنیکٹ ہوتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے اور آپ کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ صاف ہو جائے گی یعنی آپ جذباتی جس جس وجہ سے ہیں انڈیو وجہ کی لیس کے اوپر آپ جذباتی ہیں وہ وجہ آپ کو کلیر ہو کے نظر آئے گی اور آپ اپنی جو جذباتی کیفیت ہے اس سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ لوگ زیادہ آپ پور اعتماد جو ہے وہ ہو کر جذبات سے آہ مطلب آپ سمجھ لیں غیر ضروری جذبات سے صاف ہو کے بہتر فیصلوں کی طرف جو ہیں آہ وہ جانا شروع کریں گے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مارس جو ہے مریخ آہ اس میں اس آہ مارس جو ہے وہ کینسر میں موجود ہے برد سرطان میں موجود ہے تو آپ پہ جو اس کا ایفیکٹ آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جابز کی تبدیلی رہائش گاہوں کی تبدیلی آہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آہ جانا جو امیگریشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ایریز کے ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آہ مدد ہونا یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے اور کوشش کریں کہ آپ بالکل پینک نہ ہو سڈن کوئی چینج آتی ہے کوئی اقدم آپ کو شفٹ کرنا پڑتا تو آپ اس کو بڑے سوبر اور پولائٹ طریقے سے جو ہے وہ ہینل کریں آپ اپنے رش نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا یہ چیز جو آئے گی آپ کی بہتری کے لیے آئے گی بہتر انکم کے سورسز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس کے بعد دوسرا بڑ جو آتا ہے وہ تورس ہے سور جس کو ہم کہتے ہیں آہ بڑ سور والے جو لوگ ہیں میل ہیں یا فی میل ہیں وہ اپنی طرف سے اگر لاپروہی برتے رہے ہیں آہ ہیلتھ کے حوالے سے اپنے کریئر کے حوالے سے آہ اپنی ذات کے حوالے سے تو وہ اس گرہن کے اثرات میں جو بعد میں آتے ہیں پوسٹ افیکسٹین کو کہا جاتا ہے اپنا آپ جو ہے اس کا خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح میں نے ارز کیا نا ایریز والے جذباتی طور پہ جو ہے وہ کلیر ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اسی طرح تورینز جو ہیں یہ آہ اپنے جو ہے نا لیمٹس کو وہ مقرر کریں گے پھر ان لیمٹس کو فالو کر کے اپنے زندگی کو پلان کر کے گزارنا شروع کریں گے اور اس کے اندر آپ کا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے آہ پچھلے جو کام ہیں جو نامکمل ہیں آپ اپنے گولز کو سٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے آداف کو مقرر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ نے اپنا تجربہ اور اپنی جو عقل ہے جو آپ نے پریویس آہ فیلیر سے آہ لیا جو تجربہ اس کو اپنے کام میں لے کے آئیں اور اس آہ فیلیر کو آپ جو ہے وہ سکسیس کی طرف ٹرن کرتے ہوئے نظر آہ آ سکتے ہیں اگر آپ اپنا فل وزدم آہ یوز کرتے ہیں ویڈ اکی ویڈ اک کام مائن اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کو جو مداخلت ہے اس کی آپ اجازت شاید نہیں دیں گے اور دینی بھی نہیں چاہیے اپنی لائف جو ہے وہ آپ خود گزارنا شروع کیجئے یہ آپ کو انرجی کا ایک لیول جو ہے اچھا آہ پروائیڈ ہوتا وہ نظر آئے گا اس کے بعد آجاتا ہے برج جوزہ جمین آئے جس کے ہم کہتے ہیں اور اس میں یہ ہوگا آہ برج جوزہ والوں کے لیے کہ آہ ان کی جو کیریئر آہ ہے ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑھتا ہوا پھولتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار سے بھی منسلک ہیں جس کام سے بھی منسلک ہیں بلخصوص کمیونکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں آہ بات چیت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں آہ مارکٹنگ کے لوگ ہیں سیلز کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو ٹانسپورٹیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے جو کیریئرز ہیں وہ گروہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیمینائے والے اپنے ان روابط سے جو رابطے ہیں جو کنیکشنز ہیں آپ لوگوں کے ان سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آہ نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے ترقی والا معاملہ وہ اور زیادہ آہ تیز ہوگا یعنی لوگ آپ کی ہیلپ کرنے پہ آمادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آ جاتا ہے بھر سرطان کینسر اب کینسر کے اندر کینسر کے اندر مارس تو ہے وہ موجود ہے اور اب آپ کا ایک ایسا دور شروع ہونے لگا ہے in a very positive way جس میں آپ پہ کچھ خوشگوار قسم کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آتی اندر آئیں گی اور چاند گرہن جو ہے اس نے بھی آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک طاقت جو ہے وہ دی ہے مشکلات سے لڑنے کے لیے اور یہ جو اکتوبر میں آم سورج گرہن آ رہا ہے یہ آپ کو اس طاقت کے تحت جو آپ نے اپنے گولز کو سیٹ کیا ہے آم کامیابی اسے ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے جو کامیابی کے گولز سیٹ کیے ہیں یہ دو اکتوبر کا جو گرہن ہے یہ آپ کو انفورسمنٹ آ دے گا انفورس کرے گا کہ آپ اپنے ان گولز کو پرسو کریں آپ کے اندر آپ سمجھ دیجئے ایک ایڈیشنل انرجی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئے گی اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کی طرف توجہ جو ہے آہ وہ ضرور دیں باہر سے تو اکنالجمنٹ ملتی ہی ہے گھر والے معاملہ جو ہیں ان کے اوپر آپ نے خاص جو ہے وہ توجہ دینی ہے آہ کیونکہ اس ٹائم کے اندر دو اکتوبر کے بعد جو ٹائم آ رہا ہے اس کے اندر انرجیز اس طرح کی ہیں گی انشاءاللہ کہ آپ اپنے گھر اور اپنے گولز کو برابر ایک جو ہے نا وہ فوکس کے ساتھ کمپلیشن کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی برج اصد اصد جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیو اور اس میں جو لیو والے ہیں نا وہ اپنی اصلی جو صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر جو قدرت نے آہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں جو ایٹ ٹائمز آپ لوگ یوز نہیں کرتے یہ جو گرہن ہے آہ دو اکتوبر کا یہ آپ کو وہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہوئی ہیں جس سے آپ کی پرسنل گروتھ بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کی کریئر گروتھ جو ہے وہ ہوگی آہ بہت حد تک جو ہے کاسموس کی یہ انرجی اس طرح کی develop ہوگی لیو والوں کے لیے کہ وہ اپنی development اپنے ساتھ جو لوگ attached ہیں ان کی آہ professional development بھی کہہ سکتے ہیں personal development بھی کہہ سکتے ہیں خاص طور پہ جو family سے related matters ہیں لیو والوں کے بچوں سے related matters ان کے اندر آہ بہت اچھے سے عمل دخل جو ہے وہ لیو والوں کا نظر آئے گا اور اپنے بچوں سے related چھوٹے بہن بھائیوں سے related کچھ اچھے اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ لیتے ہوئے آہ نظر آ سکتے ہیں اور آپ کا جو سماجی ہلکہ ہے یعنی آپ کی جو social life ہے وہ اس کے post effects میں دو اکتوبر کے بعد جو گرہن کے post effects ہیں اس میں آہ بہت زیادہ بہتری آتی بھی نظر آتی ہے اور آپ اپنے جو خیالات ہیں business سے related ہیں آہ کسی business کی development سے related ideas ہیں وہ آپ share کریں گے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو professionally بہت sound ہوں گے اور ان کی طرف سے آپ کو آپ کے ideas میں applause یعنی آپ کی تعریف بھی کی جائے گی اور بہت سارے جو آپ کے ideas ہیں وہ ایک workable جو ہے نا activity اس کے اندر convert ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کو مالی فواہد آئیں گے اور آہ دوسرا یہ ہے کہ سماجی طور پہ بھی آپ کا نام جو ہے وہ آگے آپ کے لیے doors open کرے گا further خاص طور پہ جو لوگ آہ اپنا business کر رہے ہیں یا جو key post کے اوپر یا middle management کے اوپر jobs کر رہے ہیں خاص طور پہ جو business developers ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے اللہ پہ پورا یقین رکھیں اللہ تعالی جو ہے اب آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولنے والا انشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی سفر کی ہے اگر اب جو ہے وہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ورگو ورگو والے جو ہیں ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ time کچھ اس طرح کا conducive ہے اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ ہر برج کے ساتھ اس وقت attach ہے کچھ آپ سمجھ لیے سمجھ لیں کہ دن اس طرح کے چل رہے ہیں ہر برج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں فائدہ لے جائے گا انشاءاللہ یہ جو time ہے ورگو والوں کے لیے ورگو کا جو لارڈ ہے وہ مرکری ہے اور یہ جو ہے ان کا جو ان کے پاس جو اللہ تعالی نے مہارت عطا کیوئے خاص طور پر communication skills ان کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں thinking skills بہت اچھے ہیں interrogation investigation research development کے skills اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ دیئے ہوتے ہیں یہ اپنے ان skills کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے آپ کسی کیا کہنا چاہیے corporate house میں job کر رہے ہیں یا آپ کسی بڑی company کے owner ہیں اگر آپ ورگو ہیں male ہیں یا female ہیں تو اس time کے اندر ایسی energy جو ہے وہ آپ کے مطلب اورا کے ساتھ interact کرے گی کہ آپ کے جو خواب ہیں ایک طرح سے وہ حقیقت میں اللہ تعالی تبدیل کرنے کی طرف آپ کو وہ لے کے جائے گا یعنی کامیابی ہے اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوگی انشاءاللہ